کیونکہ آپ کے پاس واحد اس وقت ریسکیو اور واحد جو راستہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہے چونکہ اس کی وجہ سے آپ کی پوری پاپولیشن آپ کی بزنس کیمیونیٹی دونوں طرف سے وہ انگیج ہو جائے گی ایک پرادیکٹیو اور پروگریسیو ایکٹیویٹی میں اور یہ فائدہ صرف پاکستان ترکی نے مانگا ہے انڈیا سے پچاس ہزار ٹن گےہوں کیونکہ گےہوں کی کمی ہو رہی ہے ان کے کنٹری میں اور انہوں نے انڈیا سے ایکسپورٹ کرنے کے لئے انڈیا سے امپورٹ کرنے کے لئے بولا انڈیا کو بولا کہ ہمیں اتنا گےہوں دے دو ہمیں پاس گےہوں کی کمی ہیں جذباتی طور پر ہم روس میں چلے جائیں یا چینہ میں چلے جائیں اللہ اس کے کمیں کہ بہت زیادہ مجبوری لیکن مسئل سر ہمارا سب سے بڑا مسئل ہے ہم انڈیا کے ساتھ جانے سے ایک ٹی وی چینل پر میں نے کہا تھا کہ سارے لوگ ہر پاکستانی جیب میں ماجز ڈال کے پھر رہا ہے لیکن کوئی بھی چینل ان کو سری لنکا کی صورتحال نہیں بتا رہا we are inches away from سری لنکا we are inches away exactly پانچ بھائی تھے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھیں آپ سمجھ گئے کہ یہ ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے بھارت سے گےہوں اب بھی بہت سارے دنیا کے دیس خریدنا چاہتے ہیں اور اس میں اب نام آیا ہے ترکی کا ترکی بھارت سے گےہوں لینا چاہتا ہے تو ویڈیو کے لازٹ میں کریں گے بات آپ کو پتا ہے ترکی ایک ایسی کنٹری ہے جو بھارت کے خلاف کافی پاکستان کا سپورٹ کرتی رہی ہے اور دنیا میں تین مسلم دیس رہے ہیں ترکی پاکستان اور ملیشیا ان کے لابت کوئی بھی نہیں یہ تین دیس بھارت کے کافی خلاف رہے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس شہر کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے ترکی کی ایک 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 خراب ہے اور ترکی کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ باہر سے کہیں سے خریدے پہلے وہ انڈیا کا گہوں fit نہیں سمجھتا تھا یا below standard سمجھتا تھا اب وہ چاہ رہا ہے کہ انڈیا سے سستہ گہوں ملے یہ situation کیوں آئی کیونکہ یوکرین وار چل رہی ہے اور یوکرین وار کے ٹائم پہ یوکرین ورلڈ کا 7% گہوں پیدا کرتا ہے اور وہ ایکسپورٹ بھی بہت سارا کرتا ہے پورے یورپ میں یوکرین کا گہوں ہی جاتا تھا اب situation بدل گئی وہاں کے یوکرین میں گہوں نہیں آ رہا تھا لیکن حال میں ترکی کے پریزیڈنٹ اردو گیان نے کچھ ٹائم وہ چپ رہے تھے اب ایک بیان پھر سے دیا تھا کہ کشمیر ایشو کا solution یو این ریزولیشن کے حساب سے ہونا چاہیے انڈیا کے خلاف بیان دینا ہے اور انڈیا کا ہی گہوں بھی کھانا ہے تو انہوں نے مانگا ہے اب یا انڈیا کو ایسے کنٹری کو گہوں دینا چاہیے جو کہ ہمارے ہی خلاف یو این میں بولتا ہوں رہا ہے ہمارے ہی سٹینڈ کے خلاف اور ہمارے خلاف بول رہا ہے اس کو گہوں ہمیں دینا چاہیے کہ نہیں ویسے گورنمنٹ آف انڈیا دے گی کہ نہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ گورنمنٹ کے انگل الگ ہوتے ہیں گورنمنٹ کا انگل یہ بھی ہوتا ہے کہ foreign exchange آئے گی گورنمنٹ کا انگل یہ بھی ہوتا ہے کہ humanitarian معاملہ ہے گہوں دینا ہم اسے دیں کہ نہ دیں ٹھیک ہے دے دیتے ہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے technology کوئی ہوتی تو گورنمنٹ منہ کر سکتی تھی یا کر دیتی ہو سکتا ہے گہوں پہ بھی منہ کر دیں آپ کسی اور country سے خرید دیں ہمیں problem نہیں ہے لیکن یہ حال میں جب بلاول بھٹو نئے نئے foreign minister بنی تو انہوں نے ترکی کے foreign minister کو phone کر کے دھنیواد بھی بولا کہ انہوں نے پاکستانی stance کو کشمیر پہ پاکستانی stance کو بڑھاوا دیا اس پر حال میں جو گہوں کی قیمتیں ہیں across the world بڑی ہیں انڈیا میں بھی 15% گہوں کی قیمت بڑھتی آٹے کی قیمت 15% بڑھ گئی ہے یہ سب یوکرین وار کا نتیجہ ہے یوکرین 5th largest producer ہے گہوں کا اور گہوں کی situation انڈیا میں بھی ابھی تھوڑی تھوڑی خراب ہوئی کیونکہ مارچ کے مہینے میں گرمی بہت زیادہ پڑی تھی اس سے crop کا production کم ہوا ہے انڈیا میں بھی کم ہوا ہے لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے اپنے buffer stocks بھر لیا سارا گہوں خرید لیا جو free market میں بیچا جاتا ہے منڈی سے باہر بیچا جاتا ہے منڈی سے اوچی قیمت پر وہی گہوں export ہوتا ہے اب یہ private بیچتا ہے private لوگ بیچتے ہیں منڈی سے نہیں آتا جتنا گہوں انہوں نے مانگا ہے اس کی قیمت ہے 125 کروڑ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ انڈیا سے اور بھی بہت سارے کنٹریز گہوں مانگ رہے جیسے ایجیپٹ اسریل اومان نائجیریہ ساؤت آفریکا اور انڈیا نے گہوں ابھی export بھی زیادہ کیا ہے پچھلے سال یہ 2.1 metric ton پہ تھا پچھلے سال یہ بڑھ کے 7.2 metric ton پہ پہنچ گیا انڈیا نے گہوں بھی export زیادہ کیا ہے ساتھ میں انڈیا کا جو procurement وہ بھی بڑھا ہے انڈیا second largest producer ہے grains کا اب اس میں ہم ایک چیز ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ ہمیں انہیں گہوں دینا چاہیے ہم لوگوں نے ان سے جب pressure ڈالا کہ بھئی آپ کشمیر پہ اپنا stand ٹھیک رکھئے تو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا دوسری ترکی کے پریزیڈنٹ ان کا ایک سپنا ہے کہ وہ مسلم امہ کے راجہ بن جائے تو اپنا سپنا پورا کرنے کے لئے وہ انڈیا کے stand کے خلاف بولتے گھوم رہے ہیں وہ اسرائیل کے خلاف بھی بول رہے تھے لیکن اب تو اسرائیل سے دوستی یوستی شروع کر دی انہوں نے تو وہ انڈیا کے خلاف کیوں بول رہے ہیں وہ پاکستان کی فیور میں کیوں بول رہے ہیں یہ بات انہیں بھی explain کرنی چاہیے کہ اگر انڈیا کا کھانا کھانا ہمارا کھانا ہے اور فیور میں بولنا ہے پاکستان کے تو یہ کون سی کہانی ہے یہ کس طریقے سے آپ بول سکتے نائنٹین فورٹی نائن سے لے کے تو بلین آف ڈالر جو آئے ہیں اس میں پاکستان چلتا رہا اس میں جو کمی تھی وہ یا تو عرب کنٹریز پوری کرتی رہی ہیں یا آئی ایم 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 اور ورلڈ بینک کے کرزے پورے کرتے رہے اور آخر میں گزشتہ سات تو کوئی آپ کو اس پیم پیسے نہیں دے گا تو پیسے تو چاہیے جو ایاشیاں ہیں جو مالات ہیں جو گاڑیاں ہیں جو اپریٹس انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے وہ تو یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ سے بھی سٹائل اور سٹینڈر میں کہیں آگے ہیں وہ تو یورپ سے بھی کہیں آگے ہیں وہ مسالیں آپ دیتے ہیں وہ لوگ سائیکلوں پہ کام کرنے جاتے ہیں اور آپ جو ہے آٹھانمیں کروڑ خرج کر کے تو ہیلیکپٹر پہ جو ہے وہ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پیسے لینے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس واحد اس وقت ریسکیو وہ انگیج ہو جائے گی ایک پرادیکٹیو اور پروگریسیو ایکٹیویٹی میں اور یہ فائدہ صرف پاکستان کو نہیں یہ انڈیا کو بھی ہے پاکستان کے بہت بڑی ایک میڈل کلاس ہے جس کے اندر پرچیزنگ پاور ہے اور وہ انڈیا اپنی چیزیں بیچنے صاحب رکھیے گا میں ہی پوچھنے لگی تھی کہ ٹھیک ہے پاکستان تو صحیح میں ضرورت ہے لیکن بھارت ایسا کیوں کرے گا بھارت کو زیادہ بڑا فائدہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ زیادہ چیزیں پیدا کرتا ہے پاکستان کی نسبت نہ صرف انڈیسٹریل بلکہ اگری کلچر پہونے پہ بھی دونوں سطح پہ وہ پاکستان سے کہیں زیادہ سٹیبل ہے اور پاکستان کی مارکٹ میں ان چیزوں کی کامی ہے ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہے چونکہ پاکستان میں ایک گروئنگ میڈل کلاس موجود ہے جو ہر چیز جو ہے وہ کھانے پینے سے لے کے تو جو انڈسٹریل استعمال کی چیزیں ہیں وہ خرید سکتی ہے میڈین انڈیا جس طرح میڈین چین کے ساتھ چائنا کے ساتھ ایک وقت میں ہوا تھا تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کو فائدہ ہے اور اس سے ایک تالاب بند قسم کا تالاب بن گیا ہے پاکستان باقی جو آپ کے ایشیوز ہیں وہ بھی حل ہونے کا واحد راستہ یہ ہے یہ یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم انڈیا کے خلاف گن ہیں تو ان کے بیٹھ جائیں گے تو ہمیں دعوت دیں گے کہ آئیں جناب ہم سے تجارت کریں ہم نے سب کو حل ہوں گے انکلوڈنگ مسئلہ کشمیر کوئی اور جو بھی آپ کے پانی کا مسئلہ ہے غیر ضروری قسم کی اور بے بنیاد قسم کی نفرت کا مسئلہ ہے بے بنیاد دشمنی کا مسئلہ ہے یہ سب چیزیں آپ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا پاکستان پتا عمران خان کی گوورمنٹ نے کیا تھا لیکن پاکستان کو اصل لگ رہے کہ جو پاکستان جو دنیا سے چیزیں بلواتا ہے وہ بھارت سے اور سستے دام مل سکتی اور اچھی قوائلٹی کی مل سکتی جس پاکستان میں مہلائی کم ہو سکتی ہے تو آپ سمجھ سکتی ہو لیکن ترکی ترکی چاہتا ہے بھارت سے گیو کھرین گا یہ دنیا بھر میں جو گیو کی آئی ہے یا گیو کے ریٹ پڑے آپ کو پتا ہوگا ریزن کیا ہے یوکرین یوکرین دنیا کا بہت سارا بہت سارا گیو کرتا تھا لیکن جو وار سچویشن لگایا لیکن جو بات کم نکلا جو لگ بھارت کے پاس بھی لیکن بھارت کے پاس ایک سٹا ہے لیکن اس بار اس کارن سے بھارت میں جو ویار ہاؤس جن کے ویار ہاؤس ہے گیو گورنمنٹ میں کوئی بیچ نہیں چاہتا سیدھا گیو مارکی میں بکرا مارکی میں بکرا جو کسان بھارت 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 بہت 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 جا رہا ہے یہ ڈاپک نہیں تھا اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کی ہمیں ترکی کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے آپ کومنٹ میں جرور دیں اگر ہم ترکی کو دیتے تو بیک ڈو سی ہمیں یہ کلیر کرنا چاہیے بھائی آپ اینٹ انڈیا پاکستان کے ساتھ پروپیگنڈا کرتے ہو کشمیر بھارت بند کرو کیونکہ ان کے اندر تیہ بردگان کیڑا ایک کیڑا ان کے پیٹ میں اچھا کرائے مسلم اممہ اگر آپ یہ جانتے ہیں اس کا لیڈر بننے کا تو کیڑا آپ ساندھ بھائی ساگھ کر Boh